اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گی یہ ہے جی گولڈ کا چارٹ کل گولڈ نے تیس اٹھاسی کے آس پاس کلو بنانے کے بعد ایک اچھی ریکاوری دکھائی گولڈ پرائسز نے چوبیس بارہ کے ہائی بنائے چوبیس بارہ کا جو تھا لیول وہ میں نے آپ کو ایز اینٹر ڈے ریزیسٹنس لیول دیا تھا جس کے پین پوائنٹ ہائی بنانے کے بعد گولڈ نے تقریباً ٹو تھری ڈبل نائن یعنی چوبیس سو کے آس پاس کے لو بنائے تو ویل ہورڈ بائی آور انٹر ڈے ریزیسٹنس لیول تقریباً مارکیٹ وہاں سے ایک سو بیس تیس پپ جو ہے وہ ڈاؤن گئی آئی ہوپ کہ آپ پروفٹ میں رہے ہوں گی تو گولڈ نے اپنے جو انیشیل ایک ریزیسٹنس ایریاز تھے چوبیس زیرو آٹھ اور چوبیس بارہ کے آس پاس اس کو بریک کیا ہے آج چوبیس سو آٹھ کے آس پاس گولڈ میں ہماری بائنگ تھی مارننگ میں تو تارگیٹ میرا جو تھا وہ چوبیس اٹھارہ بیس کا ہی تھا بٹ چوبیس بارہ پر ہم نے انٹری ٹریل کی تھی جس کے بعد ہمارا ٹریلنگ جو تھا وہ ہٹ ہو گیا اور اس کے بعد مارکیٹ نے ہمارا ٹارگیٹ بھی ہٹ کر دیا ہے بٹ نو ایشو تو پیڈ وڈس اپ گروپ کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گے نمبر پر کنٹیکٹ کر کے آپ ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں ویسے آج مارننگ میں یعنی ایشین سیشن میں چینل پر لائیو بھی چل رہا تھا وہ لائیو بھی اگر آپ نے فالو کیا ہے تو آج کی بات کریں تو پہلے ہم ایک نظر کلینڈر پر ڈال لیتے ہیں یہ ہے جی ویڈنس دے جولائی ٹوئنٹی فورت اگر ہم آئے ڈیٹا وائز دیکھیں تو جرمن کے منفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئے ہیں اس کے بعد بریٹن کے منفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئے ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جن میں اگر آپ یورو اور پاؤنڈ میں کام کرتے ہیں تو خیال کیجئے گا اس کے بعد اینوائی سیشن میں بینک آف کنیڈا کی منیٹری پولیسی ہے ریٹ سٹیٹمنٹ ہے اور امپورٹنڈی یو ایس کے فلیش منفیکٹرنگ اور سرویسز پی ایم آئے نمبرز ہیں جن کی فورکاسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مور اور لیس لور سائٹ پر کی جا رہی ہے اس کے ساتھ نیو ہوم سیلز کی فورکاسٹ تھوڑا سا بڑھ کر آنے کی ہے اور کروڈ آئیل انونٹریز بھی ہیں اگر آپ کروڈ آئیل میں کام کرتے ہیں تو اگر ہم ایمپیکٹ وائز بات کریں پی ایم آئے نمبرز کی ماذرت پی ایم آئے نمبرز اگر بڑھ کر آئیں تو یہ گورڈ کے لیے نیگٹیو ہوتے ہیں اور اگر لور سائٹ پر آئیں ڈیکریز ہو کر آئیں تو یہ گورڈ کے لیے عمومن پوزیٹیو تصور کیے جاتے ہیں ویسے کل کا ڈیٹا بھی گورڈ کے لیے مائل پوزیٹیو تھا جس کی اپ ڈیٹ میں نے آپ کو تمام اپنے جو سوشل میڈیا چینلز ہیں اس پر دے دی تھی تو ٹیلیگرام اور فیس بک پر آپ مجھ کو فالو کر سکتے ہیں فور ڈیٹا نیوز اپ ڈیٹس تو چلتے ہیں جی چارٹ کے جانے گورڈ نے اپنا جو ایک انیشیل رزیسٹنس ایریا تھا اس کو ٹچ کیا ہے چوبیس اٹھارہ کو تو تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا رزیسٹنس ایریا ہی ہے چوبیس بیس سے چوبیس تیریس کا جو ایریا یہ انیشیل ایک رزیسٹنس ایریا ہے گورڈ پرائسز کے لیے اس کے بعد جو لیول ہے وہ چوبیس اٹھائیس تیس کا ہے تو ہمارا آج کا کیا رزیسٹنس اور سپورٹ رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بٹ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں آپ کے لائک کرنے سے چینل کو سپورٹ ملتا ہے 2429 یہ ہمارا آج کا رزیسٹنس ہے جی اس کو اگر گورڈ پرائسز بریک کرتی ہیں تو گورڈ چوبیس پینٹیس چوبیس چالیس چوبیس پنتالیس اور چوبیس پچاس کے پھر ہائی آپ کو دکھا سکتا ہے سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ ہے ہمارا آج چوبیسوں کا اگر چوبیسوں کا جو سائکالوجی لیول ہے وہ دوبارہ پرائسز بریک کر دیتی ہیں ڈاؤن سائٹ پر تو گورڈ اگین پھر 2390 اور 84 کے لوگ بنا سکتا ہے 84 بریک ہو تو پھر فریش سیلنگ ہمیں نظر آ سکتی ہے ٹرینڈ کی بات کریں تو ٹرینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلیٹ ہے جب فلیٹ ٹو پوزیٹیو بھی آپ کسی حد تک اس کو کہہ سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں جی سلور کی جانے یہ ہے جی سلور 29 30 کے آس پاس اس ٹائم جو ہے وہ ٹریڈ کر رہی ہے تو یہ بھی پوزیٹیو زون میں تو انٹر نہیں ہوئی ابھی کیونکہ 39 40 کا جو ہمارا رزیسٹنس تھا اس کو اس نے بریک نہیں کیا لیکن فلیٹ زون میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹر ہو چکی ہے تو آج کا رزیسٹنس اور سپورٹ کیا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں آج کا رزیسٹنس جو ہے وہ ہے ہمارا 29 65 کا 29 65 کا ہے جی ہمارا رزیسٹنس 28 29 65 28 90 10 ڈائس کا انٹرڈے کے لحاظ سے فلیٹ اب ہم چلتے ہیں جی کروڈ آئیل کی جانب کروڈ آئیل میں کل 77 20 کا سپورٹ تھا جس کو بریک کرنے پر مزید اس میں ہمیں سیلنگ نظر آئی اور 36 کے آس پاس کے جو ہیں وہ لوگ بنائے ہیں کروڈ آئیل نے فلحال ویک زون میں ہی ہے جی کلیرلی کروڈ آئیل کے جو ڈیٹیل ڈیولز ہوتے ہیں وہ فری گروپ میں بھی شامل کی جاتے ہیں فری گروپ کا پروسیجر بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے وہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں 78 50 کا ریزسٹنس ہے جی 76 ڈالر کا سپورٹ ہے ٹرین ڈائس کا انٹرڈے کے لحاظ سے ویٹ اب ہم چلتے ہیں جی فور ایکس پیرز کی جانب فور ایکس فور ایکس پیرز کی جانب یہ ہے جی یورو 845 کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے 860 کا سپورٹ بریک ہوا اس کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزید ویک نے سمیں نظر آئی ہے تو آج کا جو ریزسٹنس ہے وہ ہے 880 کا سپورٹ ہے 820 کا ٹرینڈ ہے انٹرڈے کے لحاظ سے یورو کا ویک اب ہم چلتے ہیں جی بریٹش پاؤنڈ کی جانب بریٹش پاؤنڈ نے بھی فائنلی 3900 کا جو لیول تھا اس کو بریک کیا ہے یہ بھی ویک زون میں انٹر ہو چکا ہے آج کا ریزسٹنس ہے 3930 کا سپورٹ ہے 2840 کا ٹرینڈ ڈائس کا انٹرڈے کے لحاظ سے ویک آج پی ایم آئی نمبرز بھی ہیں ان کے تو خیال کیجئے گا اب ہم چلتے ہیں جی یو جے کی جانب یو جے میں اب ایسا ہی ہونا تھا جو یو جے کے ساتھ ہو رہا ہے تو ریزسٹنس اور سپورٹ ہم دیکھ لیتے ہیں جی لیول اس کے تھوڑے سے بڑے رہیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے جس طرح کس میں موو آ رہے ہیں آج کا ریزسٹنس ہے پچپن اسی کا سپورٹ ہے 153 ساٹھ کا ٹرینڈ اس کا ویک بنا ہوئے ٹرینڈ میں کسی قسم کا چینج نہیں ہے اب ہم چلتے ہیں جی بی ٹی سی کی طرف اپنا جو لاسٹ ہمارا پیر ہے یہ بھی اپنا سپورٹ بریک کرنے کے بعد ویک زون میں ہی ہے آج کا ریزسٹنس اور سپورٹ کیا رہے گا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی 67 دو سو کا ہمارا ریزسٹنس ہے چونسٹ پوائنٹ سو کا سپورٹ انٹیکٹ ہے ٹرینڈ ہو چکا ہے انٹرڈے کے لحاظ سے اس کا ویک وڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا بہت شکریہ